چین کا چینگ فائیو مشن کامیابی سے چاند کی سطح پر اتر گیا چین نے چاند کی سطح پر تحقیق کے ایک اور خلائی مشن میں کامیابی حاصل کر لی ہے چین کی جانب سے بھیجا گیا روبوٹک خلائی جہاز چینگ فائیو نے کامیابی سے چاند کی سطح پر لینڈنگ کر لی ہے اس مشن کا مقصد چاند کی زمین سے مٹی اور پتھروں کے نمونے اکٹھے کر کے واپس زمین پر لانا ہے اس مشن کے دوران چاند گاڑی متوقع طور پر اگلے چند دن چاند کی سطح پر گزارے گی اور جو علاقے کی ارضیاتی خصوصیات جانچنے کے لیے مواد اکٹھا کرے گی یہ چاند گاڑی بہت سے آلات سے لیس ہے جن میں کیمرہ، سپیکٹرومیٹر، ریڈار وغیرہ شامل ہیں یہ چاند گاڑی چاند کی سطح سے تقریباً دو کلو مٹی اکٹھی کر کے چاند کے مدار میں گردش کرتے ریبوٹک، خلائی جہاز کے دوسرے حصے کے ذریعے زمین تک بھیجوائے گی اس سے قبل چوالیس برس قبل یہ عمل کیا گیا تھا جب سوویت یونین کے لونہ چوبیس مشن کے دوران چاند کی سطح سے صرف دو سو گرام مٹی معاینے کے لیے اکٹھیک کی گئی تھی چند ہفتے قبل اس مشن کے لانچ کے برعکس اس مرتبہ مشن کی چاند کی سطح ہر لینڈنگ کو چین کے ٹی وی چینلز پر براہ راست دکھایا گیا جیسے ہی چاند کی سطح پر ربوٹک خلائی جہاز کے اترنے کی تصدیق ہوئی فوری طور پر اس خبر کو ٹی وی پر دکھایا گیا امریکی خلائی ادارے ناسا نے اس مشن کی کامیابی پر چین کو مبارک بات دی ہے ناسا کے عالی احدیدار ڈاکٹر تھومس کا کہنا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اس کی عالمی تحقیقاتی برادری کو زمین پر بھیجے جانے والے نمونے کو بہتر طور پر جانچنے کا موقع ملے گا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب چاند سے نمونے اکٹھے کر کے زمین پر بھیجوائے جائیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ سب اس اہم مواد کا جائزہ لینے سے مستفید ہوں گے جو بین القوامی سائنس برادری کو ترقی کرنے میں مدد دے گا چین کی خلائی جنسی کا کہنا تھا کہ چاند گاڑی چین کے مقامی وقت کے مطابق رات گیارہ بچ کر گیارہ منٹ پر چاند کی سطح پر اتری ہے چین کے چینگ فائیو مشن سے قبل بھی دو مشن کامیاب ہو چکے ہیں جن میں چینگ تھری مشن سن دوہزار تیرہ میں گزشتہ برس چینگ فور کامیابی سے چاند کی سطح پر اتارا تھا اس سے قبل امریکہ کے اپولو خلابازوں اور سوویت یونین کے لونہ پروگرام کے ذریعے چاند کی سطح سے تقریباً چار سو کلو گرام تک کے پتھر اور مٹی کٹھے کیے گئے تھے لیکن یہ تمام نمونے بہت پرانے تھے ان میں سے چینگ کی عمر تین بلین سال سے زیادہ تھی جبکہ چاند کی سطح مونز رمکر میں موجود مواد کی عمر ایک اشاریہ دو یا ایک اشاریہ تین بلین برس سے زیادہ نہیں ہوگی اور اس سے چاند کی ارضیات کی تاریخ کے متعلق مزید جانے میں مدد ملے گی یہ نمونے سائنستانوں کو نظام شمسی کے سیاروں کی سطح کی عمر کو زیادہ واضح طور پر جانچنے کی بھی سہولت فراہم کریں گے کسی بھی طرح کے حاصل کردہ مواد کو چاند گاڑی کے ذریعے مدار میں گردش کرتے حصے میں منتقل کیا جائے گا اور پھر اسے واپسی کے موڈیول میں رکھا جائے گا روبوٹک خلائی جہاز کا یہ حصہ پھر اس موڈیول کو زمین کے مدار میں بھیجے گا اور زمین کی خلا میں داخل ہونے کے بعد یہ خلائی جہاز منگولیا کے خودمختار حصے پر لینڈنگ کرے گا یورپین سائنس ایجنسی کے روبوٹک موہمات کے سینئر اہل کار ڈاکٹر جیمز نے چین کے فائیو مشن پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ چینگ فائیو ایک بہت پچیدہ مشن ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں جو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت متاثر کن ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دلچسپ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ترتیب سے ہے پہلے چینگ مشن سے لے کر حالیہ مشن تک مرحلہ وار اس کھوچ کی صلاحیت بڑھائی گئی ہے ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے